بلاول بٹر زرداری نے لہور میں مصروف دن گزارا پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمن آئینے پاکستان کی گولڈن جبلی کے حوالے سے ہائی کورٹ بار میں ہونے والی تقریب میں شریک ہوئے جہاں ان کا پھول کی پتیاں نچاور کر کے شاندار استقبال کیا گیا اور وزیراعظم بلاول بٹر زرداری کے نعرے بھی لگائے گے بلاول بٹر زرداری نے ہائی کورٹ بار سے ہتاب کرتے ہوئے کہا ہائی کورٹ بار کی تقریب میں شریکت کے بعد بلاول بٹر زرداری فیصل ٹون میں پاکستان پپلز پارٹی کے رہنما نبی چہدری کی رہاشقہ پر پہنچے جہاں انہوں نے نبی چہدری سے ان کی اہلیہ ساجدہ نبی کی انتقال پر تازیت کی اس موقعے پر نبی چہدری کے سافزادے افران نبی سے بھی افسوس کا اظہار کیا اور منہومہ کی بلندی درجات اور لوہکین کے سبر و جمیل کی دعا بھی کی گئی پیپلز پارٹی کے مرکسی رہنما ندیم افضل چل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پیپلز پارٹی تو اچھاتی اور کمپینڈ اپنی کر رہی ہے چاروں صوبوں میں بربور طریقہ سے ایک ہی جماعت ہے جو کمپینڈ کر رہی ہے اور ایک ہی جماعت ہے جس کا مطالبہ ہے فری اڈ فیر الیکشن نارس الیکشن تو اس وقت باقی تو کوئی لادلہ ہے تو کوئی وکٹم پلے کرنی کوش کر رہا ہے تو اس لیے میں سب تو فیر محول ملنا چاہیے سب کو اور جو کوئی بھی سرکاری لادلہ بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کو عوامی لادلہ بننے چاہیے نام لے رہے ہیں کون بن رہا ہے سرکاری لادلہ آپ لاور میں کھڑے ہیں لاور والوں کو زیادہ پتا ہے کون نہیں انشاءاللہ سب جماعتوں کو ساتھ لے کر پہلے بھی چلنے کا تجربہ رکھتی ہے کوالیشن گورنمنٹ میں جس میں امینڈمنٹس کی جس میں اٹھارمی ترمیم بہت بڑا ایک سمر ہے پاکستان پپلز پارٹی کے چینمنٹ بلاول بٹو زرداری کی پپلز پارٹی منورٹی ونگ پنجاب کے نائب صدر ایڈونٹس سہوترہ کی مریم کلونی میں واقعہ رہاشگاہ بھی پہنچے جہاں انہوں نے ایڈونٹس سہوترہ سے ان کے والد برکت سہوترہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا بلاول بٹو زرداری کی لہور میں مسروفیات کے دوران پاکستان پپلز پارٹی کے رہنمہ اسلامگیل رانا جمیل احمد منج مصوار رحمان چودری امجد جٹ ملک شاہی تنور تنویر جٹ حافظ گلام مہیدین سونیا ہان انیسہ بانو اینی سہر آشی کوسر بی بی اور دیگر بھی ہم رہا تھے کیمرا میں شاہیدی قبال کے ساتھ فلک بٹ لہور 24 نیس لہور